ناظرین سب سے پہنے آپ اسامہ صاحب کی یہ چند دن پہنے کی فیش گئی ہے یہ ذرا سنیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ حکومت بھی ہو سکتا ہے مجبور ہو کہ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے اور نواز شریف بھی بدلہ لینے کی خاطر پھر وہ کل دے سارا کچھ کے پھر اس کے ساتھی بھی اور ساری جو ریگریٹ ہے اور یہ سارا مل کے نکلے اور میں تو بلکہ حسنا تھا کل یا سی میرے اس میں ذہن میں آ رہا تھا میں نے کہ یہ نہ ہو کہ عمران خان کے ساتھ نواز شریف بھی اعتجاج میں ہو یہ جو پروٹیسٹ کرنا ہے نا اس میں نواز شریف بھی شامل ہو جائے ایسا بھی مطلب محسوس ایسے بنے لگتا ہے جب نواز شریف صاحب کی جب صورتحال دیکھتا ہو نا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی اعتجاج میں نہ شامل ہو جائے خدی رازم آپ نے اسامہ صاحب کی نواز شریف کے حوالے سے پیش میں سنی اب یہ خمر کا لینک اور یہ جو آپ کو میں ایمج دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے اب وہ مسلم لینک کی صدارت کرنے جا رہے ہیں اور جو حکومتی عدے ہیں وہ جو جمعات کے عدے دوران ہے وہ الگ ہی ہے تو یہی بات جو ہے اسامہ صاحب نے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بدلہ لے اور یہ سڑکوں پر ہو اسامہ صاحب تینکیو وریمچ آپ کے وقت کا اسامہ صاحب مبارکو ایک پیش کوئی اور آپ جنو قریب لے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعدہ عالم حمد الحمدللہ رب العالمین یہ شکر ہے اصلاح پاک کا کہ جو بس ہم جیسے ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں تیر ٹکے لگوا دیتی لوگ کئی دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی ایوریس بس یہ ہے کہ اس نے عزت بکشی ہے تو کچھ زیادہ ہے تو بس الحمدللہ باقی دیکھیں یہ جو ابھی تو اس سے زیادہ ایکسپوز ہونا ہے معاملہ ابھی تو یہ بس ایک آپ کو نا جیسے مو سیر نکلتے نظر آرہے سیرے یہ تو بڑا دیکھئے گا دھمال مچتی یہ تو ابھی ایک دم پھٹیں گے سارے اس طریقے کی ایٹیٹیوڈ ہوگا اور نواز شریف صاحب پر ان کے جو قریبی ٹیم ان کی آؤٹ ہوئی ہے نا اصل میں دیکھیں ایک بات سمجھیں ہوا کیا اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ مین ٹیم تھی نواز شریف اینڈ کمپنی اچھا اس ساری گیم میں جو آؤٹ ہوئی وہ نواز شریف اینڈ کمپنی اچھا جو نئی جو سمجھ لیں کہ جو بھی یہ ساری حکومت کا معاملہ ہے یا جو بھی سارے اس میں سب سے جو بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو ایک سیٹ ہار گئے اور ایک سیٹ جو جتوا کے دی گئی وہ سب سے کریٹیکل سیٹ جتوا کے دے دی گئی مطلب یہ منسیرہ والی ایسے کر دیتے نا یاسمین راشد والی کو ہروا ہی دیتے جو جنون تھا ریزلٹ ویسے ہی رہنے دیتے منسیرہ والی ہروا دیتے تاکہ یہ اتنی ہائپ نہ بن پاتی ہے لیکن اب وہ ادھر سے یاسمین راشد والا حل کا جس پہ پی ٹی آئی نے انگلی رکھنی رکھنی ہے انہوں نے کہا نا باقی سب چھوڑ دو آگے فس گئے اور فسا دیا گیا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی مزید ابھی تو یہ تھوڑی تھوڑی وہ ہے اگر دیکھیں نوازشیب صاحب کا بدلہ لینے کا تو مجھے نظر آتا تھا کہ وہ کوئی بدلہ لیں گے اور حاوی رہیں گے اپنے دشمن پر تو دیکھتے ہیں اب لیکن یہ سیدھے کا سیدھا جو ہے نا بدلہ بدقسمت ہی ہے پاکستان کی جب ان سے بات کریں سلوشن کی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سارے کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں عمران کان زبداری نوازشریف لیکن پاکستان کی کوئی ایسی بدقسمت ہی اس معاملے میں کہ حالات ایسے نحض پر لے کے آتے ہیں اور ایسی جگہ پر لا کے کھڑے کرتے ہیں کہ فائدہ انہی کو ہو جاتا ہے جن کو ہمیشہ سے ہوتا ہے اور یہ لوگ آپ اس میں پھر لڑ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر اب نوازشریف صاحب کس سے بدلہ لیں کس کے دروازہ کھٹ کٹ آئیں جبکہ جو آسیم صاحب ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ انہوں نے فائٹ کی اپنی پارٹی میں اور انہوں نے ہی اپنی اس پہ زد پہ جیسے کہتے ہیں نا یہی معاملہ کیا یہ نہیں تو میں نہیں اس طرح سے کر کے اب اس کے بعد یہ گلا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جی میرے ساتھ پروٹوکول ملے مشینری ملی سب ملا ہوایاں آپ کی جہاز آپ کے مشینیں چل چل کے پہنچ رہی تھی ایسی مکناطیسی قوت تھی کہ ائرپورٹ پہ وہی فنگر پرنٹ جن کے لیے امران خان کو مال پاڑ رہی تھی اس کیبن میں اس کے جج کے یا جو بھی وہ تھا وہی بائیومیٹرک کے لیے جی جائیں گے ہی جائیں گے اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں اور وہی سے اٹھایا گیا اور جو بھی معاملہ ہوا سب نے سین دیکھا اور وہی مشین جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ اب حامون جادوگر کہیں یا کیا کہیں کہ وہ ائرپورٹ پہ کھچ کے چلی گی تو اب کہاں سے ڈھونڈیں وہ کہتے ہیں کہ میں لہو کن ہاتھوں پہ تلاش کروں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن ہاتھوں پہ لہو ہے نا سہر وہ تو چڑھ کے وہ اوپر بیٹھ گئے وہ جیسے کہتے ہیں کہ بندر کی ایک کہانی سنی ہوگی وہ ساری آپس میں کر کرا کہ وہ اوپر اب مسئلہ یہ ہے کہ گھسیتے ہیں تو اس کو کہاں سے گھسیتے ہیں مطلب آپ دی ریل کریں پورا سسٹم اڑا دیں آپ آپ کہیں پارٹی ختم آپ کہیں جی الیکشن فیک تھا ہم بھی نہیں مانتے چلو ختم ہوگی کہانی جی الیکشن کا بجٹ یا جو بھی ہے وہ تو آپس میں ٹرمز ہی ہوگی اگر یہ گراتے ہیں تو پدلے کہیں گے اب اتنی تو حالت نہیں ہے پھر ہم خود ہی منیج کر لیتے ہیں محسن نکوی دو تین کام تو کر رہا دو چار اور دے دیں گے تو باقی بھی پرفارمنس اچھی ہے باقی یہ ہے کہ آدھے کام اب کرکٹیٹ ٹیم بھی ہم نے سنبھال لی ہے ٹریننگ شیرنگ ان کو ہم ہی کراتے ہیں تو تھوڑے سے اور بھی دو چار کام ہم اپنے ذیب میں مزید لے لیتے ہیں تو باقی ٹھیک ہے آپ لوگ لڑیں بھیڑیں اور اپنا موج کریں تو یہ سارا جب سیناریو بھی دیکھیں نا بیلڈ ہوتا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی یہ کریں کیا لہو جو ہیں کن ہاتھوں پر تلاش کریں اب دیچے پورا سسٹم گرا دیں اچھا مزے کی بات قومی گرائیں سب سے پہلے قومی گرائیں اور زلداری صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد اگر زلداری صاحب کو فرق ڈالنا ہے تو پھر صوبے گرائیں تو ایک ہی صوبے جس میں بیٹی بیٹھی ہے اب وہ گرانا پڑے گا اگر وہ گرائیں گے تب جاگے کہانی میں تھوڑی سی وزن آئے گا کہ زلداری صاحب کو اتارا کیسے جائے وہ صدر دور بیٹھا ہے آخری بندہ ہوگا اچھا پھر الیکشن ہوں گے تو صدر اترے گا ورنہ صدر وہیں کا وہیں ہے تو وہ جو میں نے کہا نا بندل والی بات کہ وہ اچھاڑ کے اوپر بیٹھ گئے اب اوپر جاگے اور یہ ڈھونٹے رہے ہیں خون چھینٹے اور سارا کچھ تو یہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اسامہ صاحب میرا اسی سے ملتا جبتا سوال ہے نواز شریف صاحب لگ یہ رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ وہ شدید رنج میں ہے غصے میں ہے وہ بولنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک الگ شمال شریف سے الگ ہو کہ اپنی مطلب جیسے وہ صدارت سمال رہے ہیں تو فوج کے خلاف کوئی بیان آسکتا ہے نہیں نہیں اب فوج کے خلاف وہ کیا کریں گے فوج نے تو جو میکسیمم ہو گیا آپ جان لیں گے کیا مشینری دے دی سب دے دیا جو کر سکتے تھے وہ کر دیا اتنا تو پیار اس نے فوج نے تو اپنے پرانے جتنے بھی گناہ تھے وہ دھونے کی کوشش کی اگر مثال کے طور پر ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار اس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی پہلے دوزار سترہ میں جیسے یہ کلیم کرتے ہیں یا چودہ میں چلو بھئی اب وہ پاپ دھو دو تو وہ تو دھل گئے لیکن مسئلہ اور ہے قوم بدل چکی ہے نیچے افسران نہیں کام ویسے نہیں کیا اوپر سے کمانڈ کچھ آتی تھی نیچے سے کمانڈ کچھ ہوتی تھی اور آپ کو پتہ ہے سب سے جو میکمہ ہے نا ہمارا یہ جو پولیس کا میکمہ اس کا تو خیر ایکسپیڈینس ہے اس طریقے سے جانتا ہوں میں کہ اس میں ایسی کہانی ہوتی ہے جی سر جی سر جی سر اور نیچے جو بھی واددار ڈلتی ہے وہ کچھ اور ہی ڈل جاتا ہے جو کرنا ہے موقع کے افسرنے کرنا ہے بس اوپر والی کہانیاں یس سر تو یہ بھی کام ہوا ہے کہ اوپر سے جو بھی آیا نیچے چین آف کمانڈ میں وہ ویسے نہیں ہوا ایک تو یہ اب کیا کہیں پرلے نے تو کہا ہوا نہ تو کیا کرے کسمت کا کیا دوش جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک واقعہ ہے کہ یہ ہے بلکہ اس کا کہ پولیس جیسے کوئی بڑا اب آ جاتا ہے نا کہ کوئی ایم پی ایم میں نے تو اس کو اس کے بندے ہوں تو اس کو پکڑ کے لٹر مار رہے ہوں تو انہوں نے آگے بتمیزی کی اتھانے چوکی پہ تو اس کے بعد جو اب وہ اوپر سے فون آئے ڈی پی او کا کہ بھئی ان کو چھوڑو یس سر یس سر تعمیل حکم ہوگی وہ ایسے چھو بات کرائے دوسرے میک میں کو نا وہ پٹرولنگ کا میک بات کریں وہ بات کروائے وہ کہے جی سر جی سر تعمیل حکم ہوگی جیسے فون رکھے کہے مارو ہور مارو اچھا یہ جو گیم ہے نا یہ آنکھوں سے دیکھی اب نواز شیف صاحب بھی کہیں اسی کا شکار ہو گئے کہ اوپر سے چین آف کمانڈ نے کچھ کہا نیچے کچھ ہوا کچھڑیاں کچھ پکی کیونکہ بحثیت قوم پاکستانی قوم ایک ٹرانسفورمیشن کے عمل سے گزر رہی ہے ہر میکوہ ہر زیرو ہر بسنے وعدہ شیری اب نواز شیف صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بڑے چانسیز ہیں آپ چلیں امانداری سے بتائیں جب یہ ہوائیں نہیں تھی جب یہ سب نہیں تھا اس وقت کی ویڈیوز جا کے دیکھیں جب میں نے کہا تھا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا کونڈا کر دیا اور باند کے اس کو باند کے جیسے کہتے بیچ دیا اس کی ساری زندگی کی سیاست کو کر دیا اب یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہے نہیں پرو ہے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی بیانیاں بنائیں تو کدھر سے بنائیں کریں تو کیا کریں اچھا ملا بھی کچھ نہیں رو بھی نہیں سکتے ہاس بھی نہیں سکتے لیکن بدلہ لیں گے ایسے گیم نہیں چلنے لیں گے اسامہ سام ہم آیاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کن جو معاملات ہوئے پرسو سوری کہ جنگل کا مادشاہ اور قانون نہیں ہے سننے میں یہ آرہا تھا کہ مذاکرات چل رہے ہیں جیل میں باتیں کون برک پگل رہی ہے لیکن کل پھر جو ہے عمران خان صاحب نے اتنا بڑا بیان باگ دیا اور اس کے بعد شیر افضل مروت کا جو بیان ہے کہ سعودی کا وفد جو آیا ہوا تھا اور عمران خان کے حوالے سے کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کو حکومت سے آؤٹ کیا ہے یہ وہ کیا رہا ہے خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا آسانی پیدا ہو رہی ہے اور یہ شیر افضل مروت کس کا بندہ ہے اس حوالے سے بھی عام کنفیوز ہے دیکھیں یہ جو باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے عام لوگوں کے لیے خصوصاً یہ جو اس ٹائم ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں میڈیا تھنگ ٹینکس نے جو ایک اپنی بنائی ہوتی ہے پوری ایک ویو یا ایک بیانیاں دیکھیں یہ جو جتنی بھی منیجمنٹ ہو وہ سعودیہ کی ہو یا امریکنز ہوں جو بھی انفلونس ہے یہ غریب آدمی کا کون ہوتا ہے ساری چودری ہوتے ہیں اس پر تو مسئلہ یہ ہے لیکن آپ غریب آدمی جو ہے نا جیسے کہتا ہے بس ہو گئی اس کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے مرضی شہزادے آ جائیں جتنے مرضی آ جائیں شہزادے تو اپنا رونے کو آئے ہیں کیونکہ ان کے سر پہ آپ موت منڈ لاؤ رہی ہے اور آپ دیکھیں گے تو باقی ہے کہ پاکستان کی تو خوش قسمتی ایک ہی طریقے سے ہے کہ سعودیہ کو اپنی پڑھیں امریکہ کو اپنی پڑھیں یہ سارے عرب بھی جائیں بھار میں یہ وہ بھی جائیں یہ سارے کے سارے آپس میں لڑے مرے ان کی تباہیاں ہماری جان چھوڑیں ہمیں ایک جو غلامی کی زنجیروں میں انہوں نے جکڑ لیا ہمارے دو چار بندوں کو پیسہ دے کہ اس کو کوئی کسی کو جزیرہ کسی کو کچھ کسی کو کچھ دیتے ہیں پوری قوم کی چین آف کمانڈ ہے جی اس میں تو بات نہیں ہو سکتی جی یہ تو بڑا ڈسیپلن ہے جی وہ ایک بندہ بائے کرو سارا ڈسیپلن جو ہے انجوائے کرو تو یہ جو کہانی ہے نا آخر اس نے انڈ ہونا تھا اور یہ اب اپنے انڈ کی طرف ہے اس لیے اتنے زیادہ لوگ میں دیکھتا ہوں فرسٹریٹیڈ ہوتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے فرسٹریشن ہونے کی آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں آپ کو نہیں پتا کہ خدا کا کوئی نظام بھی ہے اور کب تک کب تک آپ اتنی مطلب زمین پہ خدا بن گے اس طرح سے پھریں گے اور آپ تو یہ غریبوں کی آہیں بھی ہیں ہاں بدبختی یہ ہے کہ غریب بھی نام مراد ایسا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی کوئی خدا پرستی میں کوئی ٹائم نہیں بزارا مطلب ہمارا اگر مولوی بھی ہے تو وہ بھی کرپٹ ہے وہ بھی کوئی سی آڈٹ کے اندر نہیں ہے وہ بھی کسی بات کا جواب دینی ہے مسجد کا جتنا فانڈ ہو مدرسوں کا جتنا وہ تو وہ کہیں گے ہماری بات کرنے لگ جاتے ہیں پھر کیوں نہ کریں ہر کسی کی بات ہونی چاہیے میری بھی ہونی چاہیے آپ کی بھی ہونی چاہیے اسلام میں تو سب برابر ہیں ایکویلٹی کی بات کرتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بائیمانی ہوئی ہے اسلام کے نام پہ جو منافقت کی روش اختیار ہوئی ہے اس قوم نے جو کی ہے کہ وہ اس کی صدا بھی بھوگت نہیں تھی سیم ٹائم پہ وہ بھی ہم بھوگت رہے ہیں تو اوورال مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا جو آپ نے بات کی ہے وہ ٹائم کوئی برا اچھا نہیں ہے عمران خان اپنے بیسٹ ٹائم سے گزر رہا ہے قوم پیچھے ہے ایک آواز مارے گا جو کہے گا وہ ویو بن جائے گی اور کیا کریں اس سے زیادہ قدرت اس کو کیا دے گی اسامہ صاحب اسامہ صاحب ڈیریکٹلی عمران خان نے آرمی چیف کو جو ہے وہ پھر کل تنقید کا بے انتہا تنقید کا نشانہ بنایا دیکھر جنگل کا قانون جنگل کا بادشاہ حکومت نہیں ہے میں نے بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہوں گا یہاں تک معاملات ہم سننے میں یہ آ رہے تھے کہ برف پھنگل رہی ہے کہ دو لوگ جا رہے ہیں ملاقات کرنے کچھ ہونے بنا ہے تو ایک دم تو یہ کیا سیلیریو بن رہا ہے آپ کی پڈکشن کیا ہے اور شریر افضل مربط دیکھیں سعودیہ کا بہت بڑا رول ہے ہم مسلمان ہم مانتے ہیں لیکن شریر افضل کا مربط کا یہ بیان آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو دیکھ سعودیہ پر تنقید کی گئی ہے دیکھیں شریر افضل کا جو بھی بیان ہے جو بھی بات ہے وہ ٹھیک ہے وہ ایکسپوز ہونی بھی ضروری تھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی تھی نہیں جی بن سلمان تو بڑا جی دوست ہے تو ایسے جیسے میڈیا پر سٹنٹ چلا دیتے ہیں تو یہ تو ایک تو اچھا ہوا ہے کہ یہ بات ایکسپوز ہوئی ہے دوسرا یہ ہوئی ہے کہ شریر افضل مربت کوئی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ سعودی اب اس ان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے آئے بھی ہیں اور انہوں نے جو بھی وعد وعید کی ہیں جو پیسے دینے کے حالانکہ دیئے کیا ہیں رکھنے کی ملو ہم تو وہ گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہمارے صرف گھر میں پیسہ رکھ کے ہم سے جو مرضی کرا لو تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوششیں ہیں ساری یہ ہمیں صرف جیسے کہتے ہیں نوٹ دکھا میرا موڈ بنے تو یہاں تو صرف نوٹ صرف دکھانے بھی کام ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا آپ لوگ حیران ہو جائیں گے جو سب ہوگا آپ لوگوں کی جو حسرتیں ہیں مجھے لگتا ہے قدرت پوری کرے گی اچھی تو حسرتیں تو لے کے پوزیٹیف حسرتوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کب اور کیسے ہوں لیکن جو آپ لوگوں کے کرود ہیں جو آپ لوگوں کے فرسٹریشنز ہیں جو آپ چاہتے ہیں نیگٹیف کچھ بھی چاہتے ہیں وہ قدرت اس ٹائم اس ٹائم کے بعد میں وہ سب دیکھیں گے آپ لوگ اور وہ سب ہوگا اور اس وقت تک ہوگا جب تک ہم سب بینگے پاکستانی جنون بے وقوف بنانا بن نہیں کرتے ایک دوسرے کو کوئی محکمہ دوسرے محکمے کو کوئی یہ سیاستدان ایک دوسرے کو یہ سب کے سب اصل تو کہانی یہ نہیں ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اس سائیڈ پہ چلا جائے گا جو یہ سارے ہاتھ اٹھا لیں گے اپنی اسی جنگو جنگو کے جیسے کہتے ہیں نا ٹکڑے پیس آف بریڈ ادھر سے چھین رہا ادھر سے چھین رہا لیکن اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ جو ہے اس بات کو ریلائز کر جائیں گے اور پھر جو جنون لیڈرشپ ہے جیسے آپ جیسے ماشاءاللہ نوجوانوں کے لوگ گھڑوں کے باہر بیٹھے ہوں گے کہیں گے آئیں جی میر بنی کریں اس کو سسٹم کو سیدھا کریں کچھ کریں وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا ہمیشہ یاد رکھئے گا سرداری ادھر آتی ہے جہاں ڈیزر بھی وہ کرتا ہے منیجمنٹ یا کوئی بھی جو کہا جائے اور وہ کہے نہیں یار وہ کہے نہیں نہیں تو یہ ہوتی ہے سیلیکشن اور یہ جو ساری کہانی ہے نا میں مجھے یہ بھی سیڈ دے دو مجھے یہ بھی دے دو بس یہ ایسی ہوتا ہے تو بہرحال اتنی مایوسی کی بات نہیں ہے میری قوم اتنا مایوس نہ ہو یہ ایک خدا ہے اس کا جو نظام ہے وہ اپنی سرکل میں گھوم رہے کوئی شخص خدا کی قدرت کے باہر سے بڑا پھنے خانی بن سکتا جتنا مرضی ہو اور یہ تو عموماً میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھا کریں دنیا پر سارے ان کے لئے مثال ہے ایک تو وہ شداد کی جنت وہ خود نہیں دیکھ سکا دوسرا حضرت سلمان نے جو اپنا قلعہ تعمیر کروایا تھا جنوں سے وہ بھی نہیں دیکھ سکے وہ آخ پہلی انٹری مارتے ہیں اور وہیں جان کب اور اسی آسے پہ کھڑے رہے تھے اور جدی مکہ واقعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماضی ہے یہ مثالیں ہیں ان سب کے لئے جنہوں نے زمین کو اور اس کو سمجھا کہ بس ہم ہیں تو یہ دھرتی چلتی ہے اور ایسا نہیں ہے اور ویسے میں اب ذاتی طور پر اگر میری کوئی ذنی حالت کو کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی تار لگا کے چیک کریں تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے سارے ملازموں پہ جتنے بھی ملازمین ہیں درجہ بل سے لے کے آپ کے جو آخری گریڈ تک کے کہ بھئی وہ حمد کی دار دینی پڑے گی بے وکوفی ہو تو ایسی ہو کیونکہ کتنی وہ کہتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں لائل می بھی نعمت ہے لیکن ان کے لئے بربادی ہے لائل می کیونکہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہ ہونے کی حوال ہے تو یہ سب اسی کا نا ایک دفعہ وہ کچھ ڈیمیج کو کور کرتے کرتے نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے اور جھوٹ اور ایک ڈیمیج کو کور کرنے کے لئے اور ڈیمیج اس طرح کا یہ نا سیکنس میں چلے گئے ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہوگا لیکن عمران کان کو جو کام تھا وہ کر چکا ہے وہ ایک ویو پہ بیٹھ لیا چاڑ کے اس کو اس سواری سے کوئی اتحان نہیں سکتا وہ جو بھی کہے گا جیسا بھی کہے گا اور وہ جن کو تن رہا ہے جیسے کر رہا ہے یہ ایمپیکٹ ڈیفینیٹلی بیلڈ ہو رہا ہے اور اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے ابھی تو آپ کو لگتا ہے نا کہ اس نے ایسی بیان دے دی ہے نہیں اس کے بیان کی بڑی وقت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جیل کا قیدی نے کچھ کہہ دی ہے میں کو ٹھیک ہوں اسلامہ صاحب تینک یوں بہنی مچ آپ کے وقت ہم بہت شکریہ وہ کہتے ہیں کبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جن کو لگتا تھا کہ دنیا کا نظام ان کے بغیر نہیں چاند سکتا ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلامہ صاحب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نکے بان